ہیلو ڈیئر فرینڈز مائی نیم ڈاکٹر آئیشہ آج ہم یہاں پر بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ سیزیرین سیکشن کے بعد بعض اوقات زخم سے پی پانے لگ جاتی ہے اور جو پیشنٹس ہیں وہ فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یہاں پر میں آپ کو چند احتیاطیں بتاؤں گی جو آپ نے بڑے آپریشن یعنی سیزیرین سکار کے ساتھ احتیاط کرنی ہے فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا سیزیرین سیکشنز جو ہیں یہ بہت کومن ہیں اور یہ جو سیکنڈ تھرڈ یا فورت فیفت ٹائم ایون سیزیرینز ہو رہے ہیں تو نیچرلی ریپیٹیڈلی ایک ہی جگہ پہ سکار آ رہا ہے اور نیچرلی یہ لور بیلی کا ایریا ہے اور اس میں بعض اوقات جو ہے پیشنٹس کے جو پیٹ ہیں وہ لٹک جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو بیلی فیٹ ہے وہ وونٹ کے اوپر گرنے لگ جاتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک سنگل سکار یعنی کہ پرولین لگا ہوا ہو یعنی ایک ہی دھاگا ہو نوڈ ہو تو وہ عام تر دس سے گیارنے دن پہ وہ سٹچ ریموو ہوتا ہے اگر یہ سلک سے لگایا جائے تو یہ انٹرپٹڈ سٹچز ہوتے ہیں یعنی کہ سات آٹھ سٹچز ہو سکتے ہیں دس سٹچز تک ہو سکتے ہیں اور عام طور پہ یہ جو اوورویٹ پیشنٹس ہوتی ہیں ان کو بعض اوقات پرولین جو ہے وہ کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے یا پھر وہ عورت جس نے بہت لانگ پرولانگ لیبر لیوی اور پھر ان کو بھی انٹرپٹڈ سٹچز لگ جاتے ہیں اور یہ جو سلک والے سٹچز ہوتے ہیں یہ سیونتھ ڈے پہ ریموو ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں اگر زخم سے پی پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے زخم کو ہوا لگوانی ہے ان دیٹ سینس کے اپنی جو بیلی ہے اس پر جو ہے آپ ابڈومنل بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں اس کو ہاتھ سے بھی اوپر اٹھا سکتے ہیں تاکہ اس ایریا کو ہوا لگ سکے اس کے بعد سیکنڈ اپورٹنٹ چیز ہے کہ جس دن ڈاکٹر نے بلائے آپ کو سٹچز ریموو کرنے کے لیے وہ ریموو کریں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور اگر لوگ بہت سارے نہانے سے گھبراتے ہیں کہ آپریشن خراب ہو جائے گا تو آپ نہا سکتے ہیں تاکہ آپ کا زخم کا ایریا جو ہے وہ ساف ستھرا رہے جو بیوبک ہیئرز ہیں یعنی کہ جو بال ہیں ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے زخم کو پائیوڈین سپیرٹ سے ساف کرتے رہیں اگر پیپ زیادہ آ رہی ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس زخم کا سوائب جو ہے وہ لے کے لیب ٹیسٹ کرا سکے کہ یہ کونسا جراسیم ہے تاکہ پھر اس کے حساب سے انٹی بیوٹک سٹارٹ ہو دوسری بات یہ کہ جب بھی پیپ آئے آپ ہمیشہ کروٹ کے بل لیٹیں تاکہ پیپ باہر کی طرف نکلے اندر نہ رکے جو پیپ باہر نکل رہی ہو تو نیچرلی وہ اچھا ہے تاکہ وہ اندر جمع نہ ہو باہر نکلتی رہے اچھے سے انٹی بیوٹک کور سے صفائی کے اچھے خیال سے آپ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں Thank you very much Be blessed Be safe Allah Hafiz